نرسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں وفاقی وزیرہ سائنس و ٹکنالوجی چودی فواد حسین مناقیدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انڈسٹریل پاک اس کا آپ نے نیگوریٹ کیا تھا بڑی کم ہوتا ہے کہ اتنی جلدی اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور یہ بڑا ایک فخر کی اور عزاز کی بات ہے کہ اتنے کم عرصے میں نرسٹ کا جو پہلا پروڈکٹ ہے آج آپ اس کا بھی افتتاح جو ہے یہاں پہ کر رہے ہیں اور میڈیکل انڈسٹری سر ظاہر ہے کہ جسا پچھلی ست دفعہ جب آپ یہاں تشریف لائے دے تو بڑی تفصیل سے میں نے بتاہیدہ کہ ہمارا جو سفر شروع ہوا تھا نائنٹین فیفٹی ٹو میں جب ہم نے ویسٹ پاکستان لیبورٹریز بنائی اور پھر بعد میں ہم نے اپنا یہ سپارکو کا ادارہ بنایا پھر ہم نے پی سی آر ڈبلیو آر کا ادارہ بنایا یہ سارے ففٹیز اور سکسٹیز میں وہ ادارے جو بنے اس کے بعد سیونٹی ون میں آکے ہمارا یہ سلسلہ تھوڑا ٹوٹ گیا اور سر جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا تین جو ایک ٹرائکا تھا جس کا آپس میں ایک کوپریشن چاہیے تھا اور دنیا میں جس طرح قوموں نے ترقی کی ہے وہ ایسے یہ ہے کہ جہاں پہ اکیڈیمیا انڈسٹری اور ڈیفنس یہ تینوں آر ڈی آپس میں ایک موٹی کے دانوں کی طرح آپس میں پروئے ہوتے ہیں تو تب آگے جو ہیں وہ ملک بڑھتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا سیونٹی ون میں ٹوٹ گیا میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی حکومت نے پچاس سال کے بعد انڈسٹری اکیڈیمیا اور ڈیفنس کا یہ تعلق دوبارہ جوڑا ہے اور اس کی پہلی مثال ہمیں کوویڈ میں ملی جب 26 فیبرری کو کوویڈ کے پہلے کیسز پاکستان میں آئے تو ہم اپنا کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے اور آپ کی پھر گائیڈنس کے بعد جس طرح آپ نے حکم دیا کہ میڈن پاکستان کا جو وین آپ نے دیا کیونکہ سر ہو یہ رہا تھا کہ پچھلے 20 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ساری اکانومی ہے اس کو ہم نے امپورٹ بیسٹ اکانومی بنا دیا سو ہمارے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جہاں ہم دیکھیں تو باہر سے آئی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے آکے جو اکانومی کو جو سب سے بڑا شفٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے اور پرائیم منسٹر صاحب نے یہ دیا ہے وہ یہ دیا کہ ہم ایک سرویسز اکانومی کے بجائے یا امپورٹ اکانومی کے بجائے ہم ایک منفیکچرنگ اکانومی بنے اور آج الحمدللہ ہماری جو ڈریکشن ہے منسٹر اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کم از کم جو آپ کا وین تھا اس کو ہم نے سو فیصد پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے چھبیس فروری کو جب کوویڈ کا کیس آیا تھا ہم اپنے ماسک نہیں بنا رہے تھے ہم امپورٹ کر رہے تھے ہم شیلڈز نہیں بنا رہے تھے ہم گوگلز نہیں بنا رہے تھے ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے اور آپ کے اس وین کے نتیجے میں سر نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے سینٹائزرز ماسک شیلڈز اپنی بنانی شروع کی بلکہ ہم نے وینٹلیٹر جیسے سوفیسٹیکیٹڈ مشینز بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہوئیں اور اس کے بعد یہ جو آج جو کارڈک ایکوپمنٹ کی طرف ہم نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اس میں سر نہ صرف یہ کہ یہ سٹنٹس جو بنے ہیں آج اس کا پاکستان کو ایک بہت فائدہ ہوگا اور اس سے پہلے جو پہلے لوگ تھے آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ دل کا علاج کرانے باہر جاتے ہیں پھر آتے بھی نہیں ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا ہم چاہیں گے کہ واپس آئیں اپنا علاج کریں اور کڑا سا یہ ہے کہ اس سے عام آدمی کا بھلا ہوگا کیونکہ جو سٹنٹس کی قیمت ہے جو دل کی وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ سے بھی جو اس اپنی جو لوکل ہماری منفیکچرنگ ہے اس کے نتیجے میں کم ہوگی اس کے ساتھ سر میں آپ کو ایک اور جو آپ نے ہمارے ایسی وین کو لے کے آپ آگے بڑھے آپ نے فیصلہ باد کے اندر جس انڈسٹریل زون کا آپ نے فتح کیا وہاں پہ پاکستان کا پہلا دو سو اکڑ کے اوپر ایک پورا میڈیکل ایکوپمنٹ کا سٹی جو ہے وہ اب ہم قائم کر رہے ہیں وہ اناؤنس بھی ہو گیا تو پاکستان کا جو پہلی ایک بڑی کھیپ ہے ہماری جو الیکٹرومیگنٹک بنانے کی وہ فیصلہ باد میں شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اس دن سر آپ نے اپنا ڈریکٹیو جاری کیا اور سیالکورٹ کے اندر ایک دوسرا سائنس ان ٹکنالوجی سٹی جو ہے جو کہ بیسیکلی الیکٹرومیگنٹک ہماری تقریباً جو ایکسپورٹ ہے وہ 1.2 بلین ڈالر کے قریب ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہے سرجیکل گوڈز کی وہ بھی 400 ملین ڈالر کے قریب ہے لیکن ہو یہ رہا ہے سر کہ جو 400 ملین ڈالر کی ایکوپمنٹ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی دنیا میں ورث 5 بلین ڈالر ہے انفورچنیٹلی ہم اپنی برینڈنگ نہیں کر سکے اب یونیورسٹی کا جو اصل فائدہ ہوگا کہ یونیورسٹی کے اندر مختلف شعبے ہیں ہم یہاں پہ کمپنیز بنا کر کے یہ اپنی برینڈنگ بھی کر سکیں گے اور پاکستان کا ایک میڈ ان پاکستان برینڈ جو ہے وہ ہم دنیا کو انٹریڈیوز کرا سکیں گے میڈیکل ایکوپمنٹ سر جس طرح سے آپ خود بھی قائل ہیں اور ہمیشہ آپ یہ بات بھی کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے سامنے بات یہ رکھتا ہوں کہ ہماری جو مستقبل ہے ہم روٹین کے آلو مٹر گاجر بیج کے اپنے خسارے کبھی پورے نہیں کر پائیں گے لہٰذا ہماری جو مستقبل ہے وہ علم سے وابستہ ہے ٹکنالوجی سے وابستہ ہے دلیل سے وابستہ ہے منطق سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان میں ہم نے جو سیلف ریلائنس کا ایک جو راستہ چنا ہے جس کے اوپر ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی قیادت میں we will make پاکستان a great nation that we are وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی چوہدری فواد حسین تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا آیا تو ہمارے پاس حفاظتی سامان نہیں تھا اور ہم نے اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ترقی کی ہے اور ٹکنالوجی کے شعبے میں ترقی سے ہی قومیں ترقی کرتے ہیں وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی چوہدری فواد حسین کی عانیب سے زیارے خیال کیا گیا موسیقی